کینٹ پولیس نے ٹپے بازوں کے شاتیر گینگ کا خلاصہ کیا ہے پولیس نے سرگنا کرنڈوم سمیت چار بدماشوں کو گرفتار کیا ہے بدماشوں کے پاس سے سونے کے زیور، نگدی، آدھار کارٹ کی برامتگی کی گئی ہے جبکہ واردات میں استعمال دو آٹو رکشہ اور بائیک کو بھی پولیس نے ضبط کیا ہے دلچسپ ہے کہ نوٹوں کی گڑی کا لالج دے کر شاتیر ٹپے باز تھگی کی واردات کو انجام دیا کرتے تھے ایس پی سیٹی نے پریس وارتہ کے دوران ٹپے بازوں کے شاتیر گینگ کا خلاصہ کیا ہے ایس پی سیٹی نے پریس وارتہ کے دوران بتایا کہ کرفتار جالسازوں کا گینگ آٹو سے پردیش کے زلوں میں گھوم گھوم کر ٹپے بازی کی واردات کو انجام دیا کرتا تھا خاص طور پر آٹو میں بیٹھی مہلائیں یاتیوں کو اپنا نشانہ بنائے کرتا تھا ایس پی سیٹی کا کہنا ہے کہ بند رومال میں نوٹوں کی گڑی ہونے کا لالج دکھا کر مہلائوں کو اپنے جہاں سے میں لے لیتے تھے اس دوران نوٹوں کی گڑی کے بدلے ان کا زیور لے کر بدماش فرار ہو جاتے تھے ایس پی سیٹی نے بتایا کہ بدماشوں کے گرفتاری سے کینٹ اور اینس تھانے چھتر میں ہوئی ٹپے بازی کی دو واردات کا خلاصہ ہوا ہے پی بازی کی سفال اناوراڑ کرنے والی پولیس ٹیم کو دس ہزار روپے نگت پروسکار دینے کی گوشرا کی گئی ہے پاسا کے دوران سی او کینٹ یوگین سنگھ بھی موجود رہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی سیٹی کرش کمار وشنوئی نے کہا جنپت گورکپور میں اپراد یا اپراجیوں پر انکش لگانے گانوکرم میں تھانا کینٹ کو ایک اچھی سفلتہ ملی ہے جس میں انہوں نے ایک ٹپے بازیوں کی ایک گینگ کا پردہ فاس کیا ہے ان لوگوں نے چھبیس تاریخ کو تھانا ایمز میں اور اکتیس تاریخ رکشہ بندن کے دن یہاں تھانا کینٹ شکر میں ایک مہیلا کو بیلا فسلا کر اس کے گینے لے لئے تھے ان کی موڈس اپرینڈی یہ تھی کہ ایک وقتی جو ہے اس کا اس ٹائب کی نوٹ کی گڑی بتاتا تھا جو کہ نوٹ کی گڑی نہیں ہوتی تھی اور یہ گر جاتی تھی اور وقتی اٹھاتا تھا دوسرا وقتی پوچھنے آتا تھا کہ میرا پیسہ کہیں گر گیا ہے اسی پیسے کو کہ میرا 32,000 یا 28,000 روپیہ جتنا بھی پیسہ گر گیا ہے وقتی کوئی اور لے گیا ہے وہ وقتی مہیلا کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور پھر یہ جس طریقے سے گانٹ بندہ ہوا تازج ہیں یہ اس مہیلا کو پیسے بتا کے اس کو دے دیتا ہے اور اس کے گینے اتروا کے یہ لوگ پھر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اس طرح کی دو گھٹنا انہوں نے تھانا ایمز اور تھانا کینٹ میں کی تھی ان کے پاس سے 100% ریکاوری ان دونوں انسیڈنٹ کی ہوئی ہے اس میں سے چار لوکیٹ مانگل ستر کے ایک سنے کی چین ہے اور دو جالی پیلی دھاتو ہے اور ایک بالی ہے وہ بھی ملی ہے یہ لوگ کا موٹس اپرینڈی یہ ہوتا ہے کہ ملت ہے یہ داجگاٹ تھانا گورپپور کے رہنے والے ہیں لیکن ابھی ورطمان میں دیوریہ روترپور میں نواز کر رہے ہیں وہاں سے ایک اوٹو میں بیٹھ کے یہ ویبین جنپدوں میں برمن کرتے ہیں اسی طریقے سے گورپپور بھی آتے ہیں پوروں میں ان لوگوں نے آجمگڑ, ماؤ, بنارس, ٹکسول اور نیپال تک اسی اوٹو میں گھوم گھوم کر گھٹنا کرنا قبول کیا ہے اس اوٹو کو یہ پرتی دن کی رائے پہ دیتے ہیں اور وہ اوٹو دن بھر ان کو گھوماتا ہے جہاں بھی ان کو ٹارگٹ ملتا ہے اس کو کرتے ہیں اس طریقے سے ورطمان سہر میں اس اوٹو کا آنے کے بعد میں پھر ای رکسہ میں بیٹھتے ہیں اور ای رکسہ کے بعد میں ان کا چار لوگوں کا جو گہیں گے وہ پھر ایک دوسرے کے اچھے تال میل کے سیونزن سے پھر یہ ٹارگٹ کو بھونتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ٹارگٹ سے سونا لے لیتے ہیں ان سے دونوں اوٹو رکسہ جو پریوک لیتے ہیں کرنڈوم جس کے اوپر پورو میں بارہ مقدمیں ہیں ٹپے باجی کو گرہا کے کرنڈوم کے علاوہ اس کے ساتھی جن کا نام روحیت اور چکوہ اور سنی اور پکوہ یہ دونوں سگے بھائی ہیں جو اس میں سمجھل تھا اور ایک مہاویر کمار پٹیل جس کا اوٹو ہے ان سب لوگوں کو گرفتار کیا ہے جیل بھیجا جا رہا ہے ان لوگوں کے اوپر گینگشٹر کا بیوگ بھی پنجگرت کیا جائے گا اور جراہیم کی دنیا سے جو بھی کمائی گی یہ دنراسی ہے اس کو بھی ضرور کر جائے گا یہ آٹو سے کچھ ضرور کرتے تھے آٹو سے کس طرح روٹ کی گھٹا ہوگی یہ آٹو سے چلتے چلتے کسی میلہ کو دیکھتے تھے جس میلہ نے سونے کا کچھ جیورات پہن رکھیں اور تھوڑا بہت عمر دراج اگر دکھتی تھی جس کو بیلا فصل آیا جانا ان کے حساب سے ایزی لگتا تھا اس میلہ کو پھر ٹارگیٹ کرتے تھے اور اس کو بیٹھاتے تھے اس کے بعد میں اس کو بیلاتے تھے یہ لوگ جیورات بیچنے کا ان کا ایک نایاب طریقہ تھا جب کسی سونار کے پاس جاتے تھے تو اس کو بتاتے تھے کہ ہم جس کمیونٹی سے آتے ہیں ہمارا کام داگ دینا ہے جو لوگ لاس جو ہوتی ہے اس کو جلانے کا کام ہم پستینی روپ سے کرتے ہیں اسی لاس میں ہندو سنسکرٹی کے اندر ہندو دھرم میں جب لوگ لاس جلاتے ہیں کچھ نہ کچھ سونے کا ایسا چیزیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سونار کو بتاتے تھے کہ یہ بیوین چیزیں جو ہے پیچھے چھوڑی کے چیزیں ہیں اسی نام پہ سونار کو بیچتے تھے روشی سے پیٹھو یہ لوگ ہے پیسہ ریکوڑ کرتے تھے ان کی پتنی کو بھی ملجم منایا گیا ہے جس کو ریسیوینگ سٹولن پوپرٹی چار سو تیرہ اور چار سو گیرہ ملجم منا کے جیل بیجا جائے گا اور اس پوری گینگ کا پردہ فاس کرنے والی ٹیم کو ایس ایس پی مہدیا کی طرف سے دس ہزار روپے کا نگتی نام بھیے دیا گیا تھینکی